دوستو اگر آپ سے کسی کریچرز کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو کئی اینیمل کے نام اور ان کے پکچرز یاد آ جائیں گے جسے آپ نے کبھی نہ کبھی جرور دیکھا ہوگا لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ایسے اینیمل کو دیکھا ہے جو ہوتے تو ہیں پر دکھائی نہیں دیتے تو یہ بات سن کر آپ کو جور کا جھٹکا جرور لگے گا آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھلا ایسے بھی کوئی اینیمل ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی اینیمل کے بارے میں بتائیں گے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا اینیمل کہاں پایا جاتا ہے اور یہ اپنی جندگی میں کیسے سروائب کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے اندر تک جرور بنے رہیں کیونکہ آج ہم آپ کو ایسی ہی دنیا میں لے کر چلیں گے جہاں اینیمل ہوتے تو ہیں لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتے نمبر ون ایسٹرن ایسکریچ آون اب دوستو اس کلپ کو دیکھئے پہلی بار اس کلپ کو دیکھنے والا چاؤں کی جاتا ہے کہ بھلا ایسی آنکھوں والا بھی پیڑ ہوتا ہے کیا دوستو دھیان سے دیکھئے کیونکہ آنکھوں والا یہ پیڑ نہیں بلکہ اس پیڑ پر بیٹھا ایک آول ہے اور دوستو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی سوکھے پیڑ پر بیٹھتا ہے تو خود کو پیڑ میں اس پرکار چھپا لیتا ہے کہ دور سے صرف اس کی آنکھیں ہی دکھتی ہیں اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو یہ پوری طرح سے پیڑ میں مکس ہو جاتا ہے اس حالت میں دیکھ کر لوگوں کو یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کوئی پیڑ ہے یا پیڑ پر کوئی آول ہے بات کریں اس کے رہنے کی تو اس کا پسندیتہ ایک سوکھا پیڑ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ سوکھے پیڑ میں خود کو بڑی آسانی سے چھپا لیتا ہے دوستو اب اس کلپ کو دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ یہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے اگر ایسا سوچ رہے ہو تو آپ گلتی کرنے جا رہے ہو کیونکہ یہ کوئی معمولی لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ دباپ ٹپ موت نام کا ایک کریچرز ہے اور یہ دنیا کا سب سے الگ کریچرز میں سے ایک ہے یہی کارڑ ہے کہ اس پر جلدی کسی انسان کی نجر نہیں پڑتی یہ جاتا تر جنگلوں اور گارڈن میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ جون سے اگست تک کے مہینے میں جاتا دیکھتے ہیں اور یہ جاتا تر پیڑوں کے اندر چھپ کر رہنا ہی پسند کرتے ہیں سیسے کے جیسا دکھنے والا یہ کریچرز ایک ایسا سمودری جیو ہے جو خود کو چھپانے میں ماہیر ہوتا ہے جب یہ انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا سریر پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جس کی بجے سے دوسرے سمودری جانبر انہیں دیکھ نہیں پاتے اور ایسی حالت میں یہ دوسرے سمودری جانبروں کے حملے سے خود کو آسانی سے بچا لیتے ہیں لیپٹو سے پھلا سنڈوں سے نکلنے کے بعد تین مہینوں تک ایسے ہی انبیزبل روپ میں رہتے ہیں اور جب انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب ان کی ہپازد یہ خود کر سکتے ہیں تو یہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اپنی بوڈی کو اپنے حساب سے بدلنے کا یہ ہنر انہیں نیچرل روپ سے ملتا ہے جس کا استعمال کر یہ کریچرز کافی لمبے سمیں تک جیویت رہتے ہیں نمبر پور لیپ انسیکٹ دوستو اب جرا دھیان سے دیکھئے اس کلپ کو اسے دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایسا کیسے سمبو ہے بھلا کوئی پتہ بھی کبھی ڈانس کر سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ نہ تو کوئی پتہ ہے اور نہ ہی یہ ڈانس کر رہا ہے بلکہ یہ پتے جیسا دکھنے بالا ایک کریچرز ہے جسے ہم لیپ انسیکٹ کے نام سے جانتے ہیں اصل میں یہ کریچرز جنگل میں رہنے بالے کئی جانبروں اور پکچھیوں کا پسندیدہ بوجن ہوتا ہے جبکہ لیپ انسیکٹ اپنی جان پر خطرہ محسوس ہوتے ہی بلکل فریز ہو جاتے ہیں جس سے کوئی انہیں دیکھ نہ پائے بات کریں ان کے کھانے کی تو یہ پیڑوں پر آنے بالے پھلوں کو کھا کر ہی اپنا پیٹ برتے ہیں بات کریں ان کے بسیرے کی تو یہ اپنا پورا جیبن پیڑوں پر ہی گجار دیتے ہیں نمبر 5 لیپ ٹیلڈ گے کو دوستو اب جلہ اس چھپکلی کو دیکھئے اس کے پاس خود کو کسی کی نجر سے بچانے کا گجب ہونر ہے یہ کسی پیڑ پر اس قدر براجمان ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا سکاری بھی اسے پہچاننے میں دھوکہ کھا جائے لوگوں کو یہ تیہ کرنا مسکل ہو جاتا ہے کہ پیڑ پر لٹکا یہ کوئی سوکھا پتہ ہے یا کوئی کریچرز پیڑ پر آسن جمائے بیٹھا ہے یہ عجیب سے دکھنے والی لیزارڈ میڈا گاسکر کے آئیلنڈ میں پائی جاتی ہے اتنا ہی نئی اس لیزارڈ کے پاس ماہول کے حساب سے اپنی بوڈی کے رنگ روپ کو بدلنے کی قابلیت بھی ہوتی ہے اب بات کریں اس کے کھانے کی تو یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی لائف میں آپ کا سامنا ایسے کسی اینیمل کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو لاسکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر پریس ضرور کریں تاکہ لیٹیسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے